بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد امیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ ساری کی ساری معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں ڈیلی شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جوبز کے حوالے سے ایک اور لیٹس انفرمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو اپی ایس کی جوبز کے حوالے سے کمپلیٹ معلومات دوں گا اور میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اپی ایس کی جوبز کے لیے آپ لوگ پنجاب بھر سے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ اس جوب کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھنا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور all notification کو لازمی کلک کریں تاکہ جوب سے related تمام information سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے abs کی جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ جیسے ہی آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ اور اس کو سرچ کریں گے تو گوگل میں سب سے اوپر جوبز روزانہ آ جائے گا آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ جوبز روزانہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اوپن ہو جائے گی ذرا تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہے نیٹ کا کنیکشن ذرا تھوڑا سا سلو ہے اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے ورنہ اتنی دیر نہیں ہوتی آپ لوگ اپنے پاس جب سائٹ کو لوڈ کریں گے تو وہ بڑی آسانی سے لوڈ ہو بھی جائے گی اور اوپن بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ای پی ایس جوب دوہزار اکیس تیچرز جوب دوہزار اکیس لیٹس تیچر جوب دوہزار اکیس ایڈبرٹائزمنٹ آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا جیسا کہ میں اس کو کلک کرنا ہو یہ اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے پریشان نہیں ہو رہا اس کو کلک کر کے رکھنا ہے اور آپ اس کو اوپن این نیو کروم ٹیپ کر سکتے ہیں تو دوستوں جیسے ہی آپ اس کو اوپن این نیو کروم ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو تفصیلی معلومات ہوں گی یہ ساری کی ساری معلومات اب آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ان تمام معلومات کچھ طریقے سے پڑھ لینا ہے یہ ساری کی ساری معلومات ہیں ای پی ایس کی جوب کے حوالے سے یہ سارا کا سارا اس کا انٹرو ہے اور یہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاک فوج کے انٹر جو ہے وہ یہ اسکول ہے اور اسی سے جو ہے وہ ای پی ایس اسی لیے اس کو نام دیا جاتا ہے آرمی پبلک اسکول کا اور اس اسکول کے ڈسیپلن اس اسکول کے پڑھائی اس اسکول کے تمام چیزوں جو ہے وہ اتنے بہترین ہے کہ آپ لوگ جب اس میں جائیں گے جوب کے لیے جائیں گے اس ادارے کو جوائن کریں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی انتاظہ ہو جائے گا اور یہ ادارہ جو ہے وہ مو بولتا ثبوت ہے اپنی پڑھائی کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے اس سارا انٹرو میں یہی موجود ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیے گا کیونکہ انٹرویو کے ٹائم جو ہے وہ بعضوں کا جیسے کوسٹن کیے جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتے اور وہ سارے کے سارے کوسٹن کے جوابات جو ہے وہ انٹرو میں ہی ہوتے ہیں آپ لوگ اگر ایک بار انٹرو کو ضرور پڑھ لیا کرے تو آپ لوگوں کا ہی اس میں فائدہ ہے میں جسٹ آپ لوگوں کے لیے ہی لکھتا ہوں ورنہ مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے یہ انٹرو بھی لکھنے کا میں جسٹ اشتہار ڈال کر بھی آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی سٹرگل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں ڈیٹیل سے سمجھ سکیں اب جوب کی انانوسمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ کب ہوئی تھی آج کے دن اس کی انانوسمنٹ ڈیٹ ہوئی ہے اور اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹے وہ دس جنوری ہے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹرز ڈگری والی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پچاس سال تک اگر آپ کی اوپر ہے تو آپ لوگ بات ثانیز جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کونٹریکٹ بیس کی جوبز ہیں یہ اس کا اشتہار ہے آپ لوگوں نے تمام ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا ہے فوٹو کا بھی کروانا ہی اٹس کروانا ہے دو پاسپورٹ سائز آپ کی پکچرز نہیں ہوں گی ان کو بھی اٹس کروانا ہے اور تمام ڈاکومنٹس کو آپ لوگوں نے دس جنوری سے پہلے پہلے موجودہ اٹریس کے اوپر بھی دینا ہے اگر آپ کی اپلیکیشنز موجودہ ڈیٹ کے بعد پہنچے گی تو ان کو کے اوپر غور جو ہے وہ نہیں کہ جائے گا نہیں وہ سیپٹیٹ ہوں گے تو اس لیے آپ لوگ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے ضرور بھی دیجئے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھیلے کوئی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب کر لیجئے گا ڈیلیس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل جوپ درہ دانا سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ دانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جوپ کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ stay care